السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی جیسے جیسے قربے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو عالمی شیطانی فتنے بھی کھول کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے حق اور باطل یعنی اپنے نیک بندوں کو اور شیطانیت کو الگ الگ کر دینا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ کو ایسے عالمی فورمز پر شیطانیت اور اس کی عبارت کی رسومات سر عام دنیا کے سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں جن کا آج سے پہلے تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا پھر چاہے وہ کوئی سپورٹس ایوینٹ ہو کوئی میوزیکل ایوارڈ شو کوئی سنگنگ کونسٹ یا کوئی فیشن شو وغیرہ جن کا دور دور تک ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی تھیم میں یہ سب کوئی دکھانا شامل نہیں ہے لیکن نوجوان نسل کی ذہن سازی کرنے کے لیے آٹھ کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس شیطانیت کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے ہر ایک مذہب کی توہین کروائے جائے کیونکہ شیطان کسی ایک مذہب کا دشمن نہیں بلکہ دنیا کے ہر بڑے مذائب خصوصاً ابراہیمیک ریلیجن کا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ذہن سے خدا کے تصور کو ہی ختم کر دے اور حالی کے اندر برازیل کے شہر ریو کے اندر ایک تیوار کو منقت کیا گیا جس کا تھیم پورے کا پورا نہ صرف شیطانیت سے بھرا تھا بلکہ شیطان کی عبارت کروانے کے ساتھ ساتھ جنت جہانم ایڈن گارڈن یعنی بائبل کے مطابق ایسی جگہ جہاں پر آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے ایک جنتی پھل کو کھایا تھا اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کی ذات کا انتہائی درجہ پر جا کر مزاک اڑایا لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انہیں اتنا نارمل سمجھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا یہ کارنیوال یہ تیوار ایک دن کا نہیں ہوتا بلکہ کئی دن تک چلنے والا ہوتا ہے اور اس بار یہ دل دلا دینے والا اور آنکھیں کھول دینے والا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیونکہ اس کارنیوال کے آغاز کے اندر ہم ایک ہیل گیٹ یعنی جہنم کے دروازے کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے انسان مجود ہیں اور اوپر شیطان خود ان لوگوں کے درمیان مجود ہیں گیٹ کے لیف سائیڈ پر سلیب مجود ہے جسے کرسچینٹی کے اندر انتہائی مقدس مانا جاتا ہے اور یہ جہنم کے اندر بھی جگہ جگہ پر ریڈ کلرز کے اندر مجود ہیں جو کہ ایول یا آگ کو دکھاتا ہے جس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ جہنم عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی طرح کے دوسرے مذائب کے ماننے والوں کی جنت ہے اور وہ اصل کے اندر ایف جہنم کے اندر جائیں گے کسی جنت میں نہیں مگر دوسری طرف شیطان کیونکہ جہنم کا مالک ہے لہٰذا یہاں پر اپنے لوگوں کا خیال رکھے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تین بڑے سیب لائے جاتے ہیں جو کہ دراصل اس پھل کو دکھا رہے ہیں جنہیں آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے شیطان کے بیکانے پر جنت کے اندر کھا لیا تھا اور سزا کے طور پر اللہ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا کیونکہ اسے کھانے سے منع کیا گیا تھا کریفچینٹی میں اس جنتی باغ کو ایڈن گارڈن کہتے ہیں اور اس پھل کو سیب کہتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کے اندر نہ تو اس پھل کا ذکر ہے کہ وہ کون سا پھل تھا اور نہ ہی اس باغ کا جو کہ ظاہر ہے کہ بیان کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں تھا اس کے فوراں بعد ہمیں ایک بڑا سامپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ موں کھولے شکار کے انتظار میں اور دراصل یہ وہی شیطان ہے جو کہ سامپ کی شکل کے اندر آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے پاس آیا تھا جس کا ثبوت اس کے اوپر مجود کالے لباس کے اندر شیطان خود ہے اس سامپ کے پیچھے ایڈن گارڈن مجود ہے جس کے اندر ایک شاور کے نیچے اما ہوا اور بابا آدم علیہ السلام کو ننگے سرخ شیطانی لباس کے اندر دکھا کر بہودہ قسم کا ڈانس کرتے ہوئے ان کی ایسے انداز کے اندر توہین کی گئی ہے جو کہ یہاں پر دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ایک ثقافتی تیوار کا ان سب مذہبی واقعات اور ان کا مزاک اڑانے سے بھلا کیا تعلق ہے کیا یہ سب تیوار ان توہین امیف چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے دراصل شیطان کے یہ پیروکار آپ کے دماغ سے کھیلتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں کو خدا اور مذہبی تعلیمات سے بدزن کرنا ضروری ہے اور تب جا کر شیطانیت کے لیے ان کے ذہن مکمل طور پر تیار ہو پائیں گے لہٰذا بار بار ایک چیز کو دکھا کر یہ آپ کو اسے اسیپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں ایڈن گارڈن کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو سفید لباس کے اندر فریشتے اور ولگر لباس کے اندر دانس کرتی لڑکیاں بھی نظر آئیں گی جن کے لباس اتنے ولگر ہیں کہ کپڑے پہننا یا نہ پہننا دونوں ان کے لیے برابر ہیں اور اس کے بعد انٹری ہوتی ہے خود شیطان کی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرام کر رہے اور پوری کائنات اس کے سامنے ہے اور وہ اپنی نظریں گھما کر سب ہی کو دیکھ بھی رائے آپ جانتے ہیں کہ جادوگر کیونکہ خدا کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتے ہیں اور اسی لیے یہ شرک ہے اور قبالہ نامی جادو سے یہ جادوگر شیطان سے ڈریک کلام کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے ایک چڑیل جادوگرنی ہمیں دکھائی جاتی ہے جو کہ شیطان کے ساتھ مجود ہے اور کچھ پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس شیطان کے اوپر اسمانوں میں سب سے پاورفول انجلز میں سے ایک عورت مکائل علیہ السلام کو دکھائے گیا ہے جن کی بائبل کے مطابق شیطان سے جنگ بھی ہوئی تھی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے جیسا کہ نیٹ فلکس کی فلم لوسی فر کی سٹوری لائن کے اندر دکھایا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پاس ان کے اپنی فوج مجود ہے جنہیں انتہائی بہودہ اور ولگر قسم کے لباس کے اندر گھنٹوں تک ناشتے ہو دکھایا گیا ہے یاد رہے کہ شیطان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے بقاعدہ فاشی اور زنا کا بندوبست کروایا جاتا ہے کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو کہ اللہ کے اکامات کے خلاف ہوں اور اس کی تعلیمات کو موق کر کے خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کا مزاق اڑاتی ہیں برازیل خود مذہبی طور پر ایک کرسن ملک ہے جہاں پر کرائس کا ایک بہت بڑا مجسمہ بھی مجود ہے مگر اسی ملک کے اندر شیطان کے مجسمے کو دکھا کر اس کی ایک رسم کی طرح عبارت کروانا کوئی معمولی اعتفاق کی بات نہیں کہ شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاور فول مالک اور خدا دکھائے جائے جو کہ بقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار پیٹ کر دھکے دے کر نکال رہا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو دو ہزار انیس کے کارنیول کی ہے اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ شیطان اس سے بڑھ کر کس طرح سے انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کروا سکتا ہے کہ شیطان ہی تمہارا مالک ہے دنیا و کائنات کا سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے جبکہ مسیح ایک جھوٹا شخص تھا جو کہ انتہائی کمزور ہے اس نے کبھی واپس نہیں آنا یہ صرف اللہ کے پیغمبر کی نئی بلکہ خود اللہ کی بھی توہین ہے یہی نئی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا بھی مزاق بنایا گیا ہے جہاں پر ان کی تصویر کے ساتھ ننگی ترین ڈانسز ناچ رہی ہیں اس کے علاوہ اس بال نامی مجسمے کی بھی پوجہ کروائی گئی جسے ہم نے کومن ویلت گیمز کے اندر بھی دیکھا تھا اور بلکل یہ وہی بچڑا ہے جسے شیطان کی شکل کے اندر بنایا جاتا ہے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا یہ مجسمہ بنوانے کے لیے گمراہ کیا اور پھر اسی قوم کو اپنی عبادت پر بھی لگوا دیا جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تور پر صرف چالیس دن کے لیے گئے تھے اور ان پر تورات نازل ہوئی تھی کیا یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو کہیں سے بھی انٹرٹیمنٹ لگتا ہے برازیل دنیا میں کرائم اور مرڈر کے لحاظ سے نمبر ون ہے اور یہاں پر غربت بھی ہے یہ ملک زیادہ امیر نہیں ہے پر لوگ پھر بھی یہاں پر شیطانی ایوینٹ پر لاکھوں کرونوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تو کیا یہ بلا وجہ ہوگا ایمین اتنی بڑی مورتیاں لائٹس لباس اور ارینجمنٹ پر کتنا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا ہوگا کیا یہ پیسہ بلا وجہ خرچ کیا ہوگا بلکل نہیں کیونکہ اسے نہ صرف لاکھوں لوگ لائف دیکھ رہے تھے بلکہ کروڑوں لوگوں تک اس ڈیمونک ریچول کو پہنچائے گیا تاکہ شیطان کے امیج کو اچھا بنایا جا سکے کیونکہ ان حرکتوں کی وجہ سے وہی خوش ہوگا جس کی پوجہ کی جا رہی ہے اسی کارنیویل کے بعد برازیل کے اندر تاریخ کا بدترین سلاب آیا جسے لوگ خدا کی توہین کرنے کی سزا بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق انسانوں کا کنٹرول تو اس دنیا کے چیزوں پر ضرور ہے مگر خدا کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ وہ سب سے پاورفل ہے اس کے پاس دنیاوں کائنات کے تمام اختیارات موجود ہیں اور وہ چاہے تو پل کے اندر دنیا کو تباہ کر دے مگر کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا یہی نئی بلکہ کرائیس ٹیچو پر لائٹنگ اور تھنڈر بورڈ کو دیکھا گیا جس نے اسے کافی نقصان پہنچایا جو کہ اس ہستی کے جلال کو دکھاتا ہے جس نے قوم میں لوت اور ان جیسی کئی بدعمال قوموں پر اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے عذاب کا کوڑا پہلے بھی برسایا اور آج بھی ان کو ورننگ دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ رائے راست پر آ جاؤ قیامت کے دن جب ان لوگوں پر دنیا اور شیطان کی حقیقت کھلے گی تو تب اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا لیکن افسوس کہ تب ان کا کوئی بہانہ کوئی معافی کسی کام نہیں آئے گا کیونکہ ان کو عقل دی گئی تھی لیکن یہ سوچتے نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہیں جو آنکھیں بند کر کے بس ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ